موسیقی 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 میں سمیدان ہوں بیتے سات دشکوں میں میں نے بھارت کے وکاس یاترہ سے چڑے ایسے کئی بڑاو دیکھے ہیں جہاں سے نئی شروعات ہوئی بدلاو کی اس تصویر میں ایک بڑاو تھا مہیلا سشکتی کرن کا آدھی آبادی کے ساتھ نیای کرنا اسے طاقت دینا نئے بھارت کے لیے بڑی چنوٹی تھی ظاہر ہے کہ پردہ پر تھا بالویبا جیسی تمام کوریتیوں کی جنے سماج میں گہری سمائی تھی ایسے میں سمان ادھکار اور مہیلاوں کے مطادھکار کے بارے میں سوچنا بھی مشکل تھا اور اس دور میں نام ممکن کو ممکن بنانے کا پیڑا اٹھایا تھا سروجنی نائٹو نے جو میری رشناکار بھی تھی کہ سمان ادھکاروں کے لیے سنگھرش کمزور نا پڑھنے پائے تو 22 جولائی 1947 کو سمیدھان سبھا کو سمجھو دیت کرتے ہوئے سروجنی نائٹو نے سمان ویشی سمیدھان کی مانگ کی تھی ساتھ ہی ہر بھیدھا سے اتر اپنی پرگتشیل سوچ کا پریجے بھی دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ویشو سبھتا کے آگے بڑھنے کا سمید آ گیا ہے جب دیش سیوہ اور چیتنا میں لینگک بھیدھاؤ نہیں ہونا چاہیے سوطمتر بھارت میں پہلی مہیلا راجپال بننے والی سروجنی نائٹو ایک اچھکوٹی کی قوی بھی تھی انہوں نے ویر رس کے گیتوں کے ذریعے دیش کے جنمانس کو آزادی کی لڑائی میں بھاگ لینے کیلئے پریریت کیا تھا اور جب بھارت آزاد ہوا تو سویدھان سبھا کے سبی سدسیوں کو راشتری دھج کے تلے کھڑے ہونے کو پریریت کیا راشتری دھج کے سمبند میں 22 جولائی 1947 کو سویدھان سبھا میں سروجنی نائٹو نے کہا تھا جب 42 دیشوں نے برلین میں ایک انتر راشتری سمیلن میں مہیلاوں کو بھیجا اور ایک دھج پریڈ شروع ہونی تھی بھارت کا کوئی آدھیکارک جھنڈا نہیں تھا یا میرے لیے پیڑا کا کھڑ تھا لیکن میری سجھاؤ پر کچھ بھارتی مہیلا پرتی نیدیوں نے ترنگا جھنڈا بنانے کے لیے اپنی ساریوں کے پٹیاں پھار دی تاکہ ہمارے دیش کو راشتری دھج کے انپستیتی میں اپمانت نہ ہونا پڑے آزادی کی لڑائی اور اس کے بعد کی وکاس یاتر میں سروجنی نائٹو نے سماج راجنیتی اور سہیت جگت میں بدلاؤ کے کئی ایسے بلو پرنٹ پیش کیے جو آج بھارت کی رہ روشن کرتے ہیں 1908 میں آیوجت بھارتی راشتی ساماجک سمیلن کے 22 ستر میں ودواؤں کے لیے شاکشنک سوویدھاؤں اور ان کے پنر ویوہ میں آتی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے ایک پرستاو پارت کرانے میں سروجنی نائٹو نے اہم بھومی کا نبھائی تھی 1917 میں بھی سروجنی نائٹو نے اینی بیسنٹ اور انے مہیلاؤں کے ساتھ مہیلہ بھارتی سنگ کی ستھاپنا کی تھی سروجنی نائٹو 1924 میں پوروی افریقی بھارتی کاؤںگریس میں بھاگ لینے والے دو پرتی ندھیوں میں سے ایک تھی 1925 میں یہ بھارتی راشتی کاؤںگریس کی ادھیکش جنی جانے والی پہلی بھارتی مہیلہ بنی سروجنی نائٹو اس بات کا آدرش ادھارن ہے کہ ناری گمزور نہیں سبلہ ہے وہ سکشم ہے سمککش ہے اس کے حط اور حق برابر ہیں مہیلہ ادھکاروں سے جلویں مددوں پر ان کا نظریہ سٹیق اور ساف تھا ایک سوطنتردہ سنانی اس آدھارن کویتری اور ناغریک ادھکاروں کے لیے لڑنے والی شیروبنی تھی سروجنی نائٹو اگلی بار بات ایک ایسے سمیدھان نرماتا کی جس سے میں نے آکار لیا مکمل ہوا